اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سٹوڈنٹ یہ ورچیول وارک کا question number one ہے اس question میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہاں ہے کہ a light thin rod 12 feet long can turn in a vertical plane about one of its point which is attached to a pivot اب یہ بات سمجھئے گا کہ یہ ایک راڈ دیا ہوا ہے اور اس کا ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ attach fix ہے if the weight is 3 lb and 4 lb اب اس کی ایک سائٹ پہ جو weight ہے نا وہ ہے یہاں والا جو weight ہے وہ ہمیں given ہے کہ اس ایک راڈ کے ایک سائٹ پہ 3 lb weight لگا ہوا ہے اور ایک پہ 4 lb یاد رکھیں سٹوڈنٹ یہ lb جو ہے unit ہے اس طرح weight kilogram ایک unit ہے اس طرح lb ایک unit ہے دو راڈ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں بلکہ ایک راڈ ہے اور اس کے آگے دو weight لٹکے ہوئے ہیں کسی چیز کے ساتھ یہاں پہ اور یہ جو لٹکے ہوئے weight ہیں یہ راڈ نہیں ہے بلکہ کسی آپ یہ سموئے لیں کہ جس ویٹ یہاں پہ لٹکا دیئے گئے ہیں دونوں سائٹوں پہ given کو سمجھئے گا یہ light اب ہم نے word یہاں پہ light use کیا ہے light کا مطلب یہ کہ آپ نکالتے ہوئے راڈ کے لئے tension نہیں لیجئے گا کہ اس کا weight کتنا ہے مطلب یہ weight less ہے کیونکہ ہم نے کہا light ہے اور اس کی لمبائی total جو ہے لمبائی total یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے 12 feet ہے about one of its point which is attached to a pivot اور ایک size کا pivot if weight of three lb4 supportive from a end دونوں سائٹوں پہ لگا دیئے گئے ہیں it rests in a horizontal position اور یہ دو positionیں ہوتی ہیں بچو ایک یہ بلی position ہوتی ہے جیسے لیٹی ہوئی چیز ہوتی ہے اور ایک کھڑی ہوتی ہے جو لیٹی ہوتی ہے اس کو ہمیں horizontal کہتے ہیں find the position of the pivot ہم نے جو pivot یعنی o point ہے جہاں پہ ہم نے اسے fix رکھا ہوا ہے اس کی position نکال لی ہے and the reaction of the rod اور جو ہمارے پاس reaction جو r کی قیمت یعنی rod کے اوپر جو reaction ہو رہا ہے وہ نکالنا ہے اب سب سے پہلی بات یہ کہ میں question کو repeat کر دیتا ہوں true figure ابھی آپ figure کے focus کیجئے گا تاکہ آپ کو question میں just میرے question کو آپ جب سمجھ لیں گے figure کو تو آپ question خود ہی solve کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک rod ہے جس کی total لمبائی جو ہے وہ 12 ہیں اور ایک side پہ اس پہ 4 lb weight ہے اور دوسرے side پہ 3 lb weight ہے اور درمیان میں کسی point پہ اس کو رکھ دیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں وہاں پہ اس کے اوپر ایک reaction ہے یہاں پہ اس کو fix کر دیا گیا ہے اب ہمیں prove یہ کرنا ہمیں یہ جو o ہے اس کی position نکالنی ہے position آپ سمجھتے ہوتے ہیں یعنی جیسے x y کے value نکالنی ہے یعنی o point کے اوپر اس کی کیا قیمت ہوگی وہ اور جو reaction ہے وہ بھی ہم نے calculate کرنا ہے اس کو prove کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمیں دیا ہوا معاد ہے وہ given کر کے لکھ دیتے ہیں اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ let a سے لے کے او تک کا جو distance ہے اس کا نام ہم x رکھ لیتے ہیں پھر آپ کو پتا ہے اگر total distance 12 ہے تو یہ 12 میں سے x نکالیں گے تو یہ والا o سے b تک کا distance 12 minus x ہو جائے گا student یاد رکھیں virtual work کو جب بھی آپ study کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلا اور بنیادی step آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بات دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ total کتنی force act کر رہی ہیں یہ بہت بنیادی سوال ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں تو total جو force act کر رہی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے ان کی تعداد ہے ہمارے پاس دیوئی تین ہے ایک reactional force ہے ایک یہ force نیچے کی طرف ہے اور ایک یہ force ہے تو آپ نے ہمیشہ جو بھی میں question یہاں پہ کرواؤں گا آپ نے فوراں سے اس کی figure میں سے یہ دیکھ لینا ہے کہ forceیں total کتنی ہیں اب یہاں پہ total force کی تعداد تین ہے تو اس لیے equation of virtual work جو بنے گی ہمارے پاس وہ یہاں پہ R&A کی equation of virtual work بنانا ہمارا main purpose ہوگا تو جو equation of virtual work اس میں ہم نے لکھ دیا جو R ہے R جو ہے وہ ہم نے چونکہ Y axis کے اوپر کی طرف ہے یہ یہاں پہ اور یہ جو ہے R یہاں سے چونکہ اس direction میں ہے R جو ہے وہ اس direction میں ہے اور یہ delta Y کے ساتھ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ Y کی direction Y axis کی direction بھی وہی ہے اور R کی direction بھی وہی ہے آپ کو پتا ہے دونوں کے درمائے انگل zero بن رہا ہے اور جب zero ہوگا تو یہاں basic ہم فارمولا لگانا چاہتے ہیں چونکہ یہ R resultant دیا ہوا ہے vector quantity نہیں ہے تو آپ کو یہ فارمولا پاتا ہے کونسا فارمولا جسی help سے یعنی یہ فارمولا F dot d equal ہوتا ہے کہ اس کے F d cos theta اب چونکہ یہ scalar quantities دی ہوئی ہیں تو ہمیں اس بات کی تو سمجھ آیا ہے کہ ہم نے یہ جو اس کی direction ہے اوپر کی طرف ہے دونوں کے درمائے انگل zero بن رہا ہے تو اس کا فارمولا بنے گا R اور جو عذاب zero degree عذاب zero degree چونکہ one ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے equation لکھ دی R delta y اب ہم آتے ہیں ہمارے پاس ہے یہاں تک ہونے کے بعد آپ کو اس کی اس line کی سمجھ ہے اب یاد رکھیں کہ جو ہم نے لکھا ہے 3 delta y 3 delta y کیا چیز ہے یہ جو 3 force لگ رہی ہے یہ نیچے کی طرف لگ رہی ہے یعنی کہ weight ہے یہ اور جو weight ہوتا ہے w وہ اس کی جو value ہے وہ 3 ہے اور کس direction میں ہے یہ along y axis اوپر کی طرف ہوتا ہے اور نیچے کی طرف y negative ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ چونکہ دونوں کے درمیان 180 degree بان رہا ہے تو card 180 minus 1 ہو جاتا ہے تو اس لیے جب ہم نے لکھا 3 delta y تو اس کے ساتھ minus لکھا ہوا ہے کیونکہ weight اور delta y کے درمیان 180 کا angle بان رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ ولی بھی weight اور اس کے درمیان 180 کا angle بان رہا ہے چونکہ weight کی y axis کی direction اوپر کی طرف ہوتی ہے کیونکہ آپ جب x axis y axis ڈرہ کرتے ہیں تو y اوپر کی طرف positive لیا جاتا ہے تو ہم نے یہ equation بنا لی یعنی total forces سے یاد رکھیں یہ فارمولے اس کا مطلب ہے اس rod کے اوپر total 3 work ہو رہے ہیں کتنے work کی تعداد کتنے 3 work ہو رہے ہیں یعنی جتنی forces ہوتی ہیں ہوتنے ہی work ہو رہے ہوتے ہیں اب ہم نے کہا total work کا جو sum ہے وہ zero ہے اچھا یہ کیوں zero ہے اس لیے کہ equation ورچیول work میں یہ کہا گیا ہے کہ rod equilibrium پہ جب چیز equilibrium پہ ہوتی ہے تو اس کا total work جو ہوتا ہے zero کے equal ہوتا ہے اب اسے student ہم نے تھوڑا سے simplify کر لیا یہاں سے value calculate کر لی ہیں simplify کرنے کا آپ کو پتا ہے کہ delta y ہم نے common لے لیا جو بھی ہے اس کا result put کیا آپ کو اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے جسٹ ہی آپ کو show کر رہا ہوں zelt یعنی یہ equation کون سے آئی ہے اس کا میں نے بتایا اس کو simplify کیا ہوا equation کو اب ہم نے چونکہ یہ کہا کہ delta y arbitrary ہے اور یہ zero نہیں ہو سکتا یعنی ہم نے کہا کہ distance کچھ نہ کچھ ہوگا لگر یہ zero نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرے والی term جو ہے وہ zero ہے r کی value 7 یہ ہی ہمیں چاہیے تھی اب r جب ہمیں مل گیا تو a o اگر x ہے اور b o اگر 12 minus x ہے تو اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو equation ہے ہمیں اس equation میں the moment of the weight about the pivot 4x and this delta theta اس لینڈ کو سمجھئے گا جو equation of virtual work یہاں لکھی ہوئی ہے نیچے والی equation of virtual work یہ کیس point of ویو سے لکھی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں equation of virtual work میں ہم کہہ رہے ہیں 4x delta theta اور یہ کس کے لئے ہم نے لکھی ہے اس حساب سے لکھی ہوئی ہے یعنی میں نے یہاں پہ ایک چیز mention کی ہوئی ہے the moment of a weight about a pivot are 4x یہ moment کی equation کا فارمولا کیا ہوتا ہے figure سے اس کو سمجھ لیں moment کو تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4x delta theta اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ angle کے respect سے moment ہے میں یہاں پہ figure بناوں تو یہ figure ہے جو اوپر آپ دیکھ رہے تھے اس کے ایک سائٹ پہ ویٹ لگا دوسری سائٹ پہ بھی یہاں پہ جو سینٹر ہے یہاں وہ چینجنگ آئے گی یعنی کہ یہاں پہ جو سینٹر پہ جب یہ راڈ درمیان سے اوپر جا رہا ہوتا ہے یہ میرا سینٹر ہے اب راڈ اگر درمیان سے اوپر اٹھے گا تو شروع میں راڈ ایسے تھا اب راڈ جو ہے جب اوپر اٹھے گا تو یہاں theta میں چینجنگ آتی ہے اور theta کے لیاز سے جب moment نکالتے ہیں تو ایک چینجنگ آ رہی ہے 4x 4x آپ کو سمجھ ہوگی کہ left side پہ جو لگنے والا ہے 4 ہے اور اس بات کو سمجھئے گا کہ یہ کیسے ہے چونکہ آپ moment کو یہ سمجھتے ہیں یہاں میں تھوڑا سا اسے اگر آپ یہ دیکھیں تو اس side پہ اگر 4 لگ رہی ہے تو یہاں سے یہاں تک distance x ہے تو اس point سے لے moment نکالنا ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس point سے 4 ہے اور یہاں پہ جو لگنے والا اور یہاں سے یہاں تک distance x ہے اور changing جو ہے theta کے دیکھیں تو یہاں بھی کیا ہو گا چونکہ یہاں سے ایک side سے راڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہوگا دوسری side سے راڈ اوپر کی طرف جا رہا ہوگا دونوں میں changing ہوگی یعنی ایک میں راڈ نیچے کی طرف آ رہ ہوگا ایک میں راڈ اوپر کی چونکہ آپ ٹھٹا تو یہ بیسکلی ایک ورچیل وارک آردہ مومنٹ کے ریلیٹیڈ ہم نے اس کو لکھا ہے اب اس ایک کو بھی سمپلیفائی کیا اور یہاں سے ہم نے ایکس کی ویلیو نکال لیا اور بیسکلی ہمیں ایکس کی وہی پوزیشن چاہیئے تھی جو کہ آپ کو یہاں سے نظر آرہا ہے تو سٹوڈن میں اس کی سمری آپ کو بتا دیتا ہوں کی 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 آپ کو یہاں سے سب سے پہلے تو یہ فیگر ہے ہماری اس میں گیون کیا ہے ہمیں آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو ایک راڈ دیا ہوا ہے اس راڈ میں آپ نے لکھا ہے کہ یہاں پہ آپ نے لکھا تھا 4x delta theta اور اس کو ملٹیپلائی کر کے 12x minus theta ایک تو دو ویٹیور equation بنائی ہیں ایک moment کے respect سے اور ایک دوسری بنائی ہے ہم نے کس کے respect سے جو ہمارے پاس total force act کر رہی ہیں اور ہمارے دونوں z نکالے ضرور کر دی جئے گا اور اگر آپ کو اس میں ملنے میں اچھا لگے تو پھر بھی کومنٹ لازمی کیجئے گا اس میں تھوڑی سی انسلاف ضائعی ہوتی ہے کام بہتر جا گا thank you very much for watching education for all